ایک دن سوالی ایک سوالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی سوال حاجت لے کر آیا آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں فقہ ہے گھر میں گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ نہیں آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے اس سے دوسری دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں فلاں حاجت آپ پھر خاموش رہے اس سوالی نے تیسری دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بہت بڑی خاجت اور ضرورت لے کے آیا ہوں آپ کے علاوہ میری مدد کون کرے گا میری مدد کیجئے آپ مال نہیں پا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو سائل تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا آپ نے اپنے در کی بجائے ان کو اس غنی صحابی کا دروازہ دکھا دیا حضرت عثمان نے غنی کی طرف ریفر کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائل آگے سے اپنا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان کے گھر بھیجا میں دروازے پر سوال سے پہلے دستک دی دستک دینے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ رک گیا کیونکہ مجھے اندر کچھ ہلکے سے جھگڑے اور خفگی کی آواز یا مقالمہ میں نے سنا اور یہ مقالمہ کیا تھا کہ اس گھر کا شوہر میں نے سنا کہ اس گھر کا شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور خفہ ہو رہا ہے اور خفہ بس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندی سورت سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا کہ مطلب روشنی ہو گی یہ چراغ ابھی تک کیوں جان رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دستک سے ہٹا لیا دل میں خیال آیا جو شخص اتنا بخیل ہے کہ چند کترے تیل کے ضائع ہو جانے پر اپنی بیوی پر خفہ ہو رہا ہے وہ بھلا مجھے کیا دیکھا کہتے ہیں میں مڑ گیا مڑ گیا پر کہتا ہے ساتھ اس نے کہا کہ میری حاجت بہت شدید تھی میری ضرورت بہت شدید تھی اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا ہے وہاں ضرور کچھ امکان ہوگا بس کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا اور میں واپس گیا میں نے دروازے پر دستک دی دروازے پر دستک دی اور وہ شخص بتاتا ہے وہ سوالی بتاتا ہے کہ دروازے میری دستک پر حضرت عثمانِ غنی اندر سے باہر نکلے میں نے اپنا سارا معاملہ اور اداد بتائی کہ کیسے میں سوالی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا یہاں بھیج دیا کیا حضرت عثمانِ غنی تو جب دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے آپ نے واقعات دیکھ لی اب یہ تو سوالی کہاں سے آیا ہے یہ تو سوالی سفارش کس کی لائے آیا ہے حضرت عثمانِ غنی کے بارے میں وہ سوالی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے میرے حالات دریافت کرتے کرتے میرے ساتھ چلتے گئے ہم چلتے گئے گھر سے ذرا بہت دور نکل گئے کہتے ہیں کچھ دور ہم نکلے باتوں کو سلسلہ جاری تو کچھ دور ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے بھاگا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے سامانِ تجارت سے لڑا ہوا اونٹوں کا ایک کافلہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دوڑا ہوا آ رہا تھا اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور اس نے حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر کہا عثمان مبارکو مالِ تجارت میں بہت نفع ہوا It was one of the most successful businessmen of مدینہ سب سے زیادہ تقریبا کامیاب تاجر تھے مدینہ کے مال لگاتے تھے اور کتنا بڑھ جاتا تھا عظافا قصیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سبکہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ توازو کرنے والے کے درجات بڑھا دیتا ہے یہ کم کیا یہ دوزادہ ہو جاتا یاد رکھئے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا آخرت میں تو یزعف ہوں ازعفا کثیرہ ہے لیکن وہ رحمان رب دنیا میں وہ مال بڑھا کے لوٹا ضرور دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر توقل ہے اور جو خنات کرنے والا ہے یہ خنات کرنے والے تھے یہ اللہ کے وعدوں پر توقل کرنے والے تھے اس شخص نے آکے کہا کہ عثمان مبارک ہوں مال تجارت میں زبردست نفع ہوا ہے یہ نفع کی خوشخبری کیا ملی وہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو کافلے کی اونٹ آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی جو اگلا اونٹ تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب اونٹ ایک لائن میں بندے ہوتے ہیں اور جو اگلا اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پورا کافلہ گویا اسی کا ہوتا ہے حضرت عثمان نے وہ آگے والے اونٹ کی لگام یا نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی گویا وہ سارا مال تجارت کا کافلہ حضرت عثمان نے گلی نے میرے حوالے کر دیا کہتے ہیں میں حیران میں حیران پریشان ششدرہ حق دھک کہ یہ میرے ساتھ دینے میں آئے ہیں تو اس طرح مجھے دینے لگے کہتے ہیں کچھ دیر تو میں اتنا شیل شاک تھا اتنا کنفیوز تھا کہ مجھے کچھ سمجھی نہیں آئی میری عقل مبہوت ہو گئی میرے خوش پریشان ہو گئی خواہ سوڑ گئے کہ یہ دلہ کیسے یہ دینے والی نے دیا کیسے اور مجھے ملا کیسے اور کتنا زیادہ مل گئے کچھ دیر کے بعد میرے ذرا خوش آئے تو پھر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ایک بات تو مجھے سمجھا دیں ایک مسئلہ تو مجھے سمجھا دیں یہ کیا معاملہ ہے میں نے ابھی آپ کو اس دیر پہلے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے تیل کے پیچھے آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے جہاں خرچ کرنے کا وہ معاملہ تھا وہاں آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے انہیں بخل کا وہ حال تھا اور یہاں آپ دینے کو آئی ہیں تو پورے کا پورا تجارت کا مالی میرے حوالے کرتی ہے یہ کیا ہے انہوں سوالے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حضرت عثمان ہے یا یہ حضرت عثمان آپ ہیں کیا میں نے وہ رخ بھی دیکھا میں نے یہ رخ بھی دیکھا آخر آپ کیا ہیں ان میں سے اور یہ اتنا تضاد کیوں ہے روئیوں میں تو اس پر سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دیکھو جہاں معاملہ اس دیئے کہ اس چراغ کے تیل کا ہے تو میرے بھائی اس تیل کا حضاب میں نے اپنے رب کو دینا ہے یاد رکھے گا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں چاہے ہمارے پاس بہت فراخی ہیں چاہے ہمارے ہاتھ بہت کش آتا ہے لیکن اللہ کی دیوی نعمتوں کے میں اور آپ جواب دیں میرے گھر میں بہت سا مال اور میں یہ افورڈ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں دھڑ دھڑ لائٹیں چلاؤں خوب پنکے چلاؤں خوب بیسی چلاؤں لیکن یہ میرے رب کی امانتیں ہیں یہ میری قوم کی امانتیں ہیں اس مٹی کی امانتیں ہیں ان چیزوں میں بھی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا لائق یہ خیانت اللہ کی امانت حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاں تک اس مٹی کے تیل کا چراغ کے تیل کا معاملہ اس کا حساب تو میں رب کو دینا ہے اور رہا یہ اونٹوں کا کافلہ اور اس کا مال تجارت تو اس کا حساب تو میں اللہ سے لینا ہے جس اور اگر میں نے راہ اللہ خرچ نہ کیا تو میں نے حساب اللہ کو دینا ہے خرچ وہ ہی کر سکتا ہے